اسلام علیکم خیبہ ریجنسی میں پیدا ہونے والے پاکستان کے جاہر مزاج بلے باز اور دنیا کرکٹ کے پیترینہ رونڈار شہد خان افریدی جو کہ اپنی جاہرانہ بلے بازی کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں حالی میں ایک سروے میں وہ پاکستان کے مقبول ترین کلاری ہے شہد افریدی نے انیس سو چھانے میں صرف سولہ سال کی عمر میں کرکٹ میں قدم رکھا جب ان کو سکلین مشتاق کی جگہ لیکس پینر کے طور پر کھلایا گیا تھا افریدی نے اپنے کرکٹنگ کیریئر میں ریکارڈ کے امبار لگا رکھے ہیں تین سو اٹھانے ونڈے کھیلنے والے پاکستان کے پہلے اور دنیا کے پانچویں کھلاڑی ہیں ایک سو سترہ کے سٹرائک ریٹ سے آٹھ ہزار رنز بنانے والے پاکستانی چوتھے بلے باز ہیں تین سو چینے سے زیادہ کر لینے والے اور ایک سو چار بار بولڈ مارنے والے پاکستان کے تیسرے اور دنیا کے پانچویں بولار ہیں نو بار ایک ہی میچ میں پانچ وکٹس لینے والے پاکستان کے دوسرے اور دنیا کے چوتھے بولار ہیں صرف بارہ رنزے کر سات کھلاڑیوں کو اوڈ کرنے کا ریکارڈ شہد خان افریدی کے پاس ہے ورلڈ کب میں لیڈنگ وکٹ ٹیکر پاکستانی گیندباز بھی شہد خان افریدی ہیں سب سے زیادہ چکے لگانے کا ریکارڈ اس کے علاوہ نو بار اکیس یا اکیس سے کم گینوں پر نس سنچری بنانے کا ریکارڈ بھی شہد خان افریدی کے پاس ہے دو ہزار سات میں سری لنکا کے گیندباز ملنگا بنداروں کو ایک اور میں برتیس رنزے مارے یہ کرکٹ کا دوسرا مہنگا ترین اور ہے دو ہزار چھے میں بہارات کے خلاف ٹیسٹ میچ میں ہر بجان سنگھ کو لگتا چار گینوں پر چار چکے رسید کیے اس سے پہلے صرف کپل دے ہوئے کر چکے ہیں اپنی پہلی سنچری صرف سولہ سال کی عمر میں بنانے کا ریکارڈ بھی شہد خان افریدی کے پاس ہے دو ہزار پانچ میں راوی شاستری نے شہد خان افریدی کو بوم بوم کا خطاب دیا تھا